اسلام علیکم دوستو جولی عظیم حاضر اپنی سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ہلس سیکشن میں نیوٹرینٹ سیکشن میں جو میں آپ کو مختلف قسم کے فوڈز وغیرہ کی سبزیوں وغیرہ کی فلو وغیرہ کی اور جو اجلاس ہوتی ہے اس کے مطلب آپ کو جو بینیفٹس اور اس کے سائیڈ افکس بتاتا ہوں سنسلے میں میں آج آپ لوگ کے لیے مسور کی ڈال لے کر رہا ہوں مسور کی ڈال بہت زبادست ڈال ہے اور بہت سارے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں مسور کی ڈال بہترین ایک ڈال ہے جو پروٹین کا سورس ہے دوستو یہ سکن کے لیے بہت اچھی تھی اگر آپ روٹین میں مسور ڈال استعمال کرتے ہیں تو آپ کے سکن جو ہے جلد جواب کی چمک دار ہو جائے گی ایک فیرنس اس میں آئی گی ایک چمک آئے گی موسور کے ڈال انٹی اکسیڈنٹ ہے فل آف انٹی اکسیڈنٹ جو مختصی قسم کی بماریاں سے آپ کو بچاتی ہے دوستو اس کی جو طبیعت ہے گرم خوشک ہے اگر آپ کو الرجی ہے کسی قسم کی تو آپ موسور کے ڈال کو زیادہ سوالہ کریں دوستو کینسر کا یہ بہت اچھا علاج ہے اور فل آف کاربو ہائیڈریٹس بھی ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس بہت پائے جاتے ہیں پیٹاشیم بہت پائے جاتے ہیں ویٹمین بی سیکس پائے جاتے ہیں بلڈ پیشر کو یہ آپ کے ریڈیوز کرتے ہیں اس میں جو مختصی قسم کی ویٹمینز ہیں وہ آپ کو جو بلڈ پیشر اوپہ نیچے آپ کروتا ہے اسے آپ کے بلڈ پیشر کو یہ لیول پر رکھتا ہے دوستو ویٹ لاؤز کے لیے بہت بیسٹ یہ ڈال ہے اگر آپ ویٹ لاؤز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کریں تو ڈیفنیٹس بھی آپ کو پانچ سے دس کلو وزنگ کام ہو جائے گا دوستو اس کے اندر کیلشیم بہت بڑی مقدار میں پائے جاتی ہے جس کے ویسے آپ کی ہڈیاں سٹرونگ رہتی ہے ویٹمین ایچ بھی ہوتا ہے اس میں ویٹمین بی اے ای بھی موجود ہے یہ جو ہے ویٹمین تو وہ سکن کے لیے اچھا ہوتا ہے ویٹمین ایچ کی موجودگی یہ پریزنس کرتے ہیں کہ آپ اسے استعمال کریں تو آپ کے بال گھنے لمبے چمکدار ہو جائیں گے اس میں کہ یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اور دوسرے اس میں ریشے بہت ضبادست ہوتے ہیں کیونکہ چھلکہ ہوتا ہے اس کے اوپر اور چھلکے کے بغیر بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو جس کے ویسے اس میں فائبر موجود ہونے کے ویسے یہ دیر تک آپ کی جو ہے ہے میدے کو بھرے ہوئے رکھتا ہے یعنی آپ اسے سٹال کو استعمال کریں تو آپ کو جلدی بھوکنے لگے گی اور دوستو اس کے چند ایک سائیڈ فیکس کی طرف آ جاتے ہیں دوستو اسے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے سر میں درد رہ سکتا ہے تو اسے اس ویسے ہفتے میں ایک یا دو سے زیادہ دن استعمال مت کریں اور کیڈنی سٹون اس سے انکریز ہوتی ہے کیونکہ اس میں کیلشم آگزلیٹ پایا جاتا ہے تو جس کی ویسے آپ کے کیڈنی سٹون ہو سکتے ہیں دوستو اس کی ایک اور ہے اگر آپ اس نال کو زیادہ استعمال کریں تو آپ کا یوری کے سیڈ انکریز ہو سکتے ہیں چلیں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چند ایک فائدہ و نقصانات مسئول ڈال کی پسند آئے ہوں گے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں کومیٹس کریں اور شیئر کیجئے گا برا دوسرا چینل گرافکس ان آرٹس کا کلر کلاوڈ کناب سے بھی آپ سبسکرائب کریں ہمیرے دونوں چینل کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس اور نوٹیفٹیشن ملتے رہے مجھے مجھے اجازت دے کیجئے لائفیس ٹیک کیر